محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ایک بھائی کا سوال ہمارے ایک بھائی کی طرف سے کمنٹ آیا بولے حضرت میں پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور الحمدللہ میرا دین سے بہت زیادہ میں پیار کرتا ہوں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں میرے دل میں اللہ کا خوف رہتا ہے لیکن مجھے ایک پریشانی ہے مجھے ایک بیماری لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں نماز پڑھنے کے لیے بے چین رہتا ہوں لیکن جتنا بھی ہوتا ہے مجھ سے میں نماز پڑھتا ہوں پریشانی کیا ہے انہوں نے کہا کہ پریشانی یہ ہے کہ مجھے قطرے کی بیماری ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات مجھے گیس بھی بنتا ہے یعنی میرا وضو نہیں رہ پاتا مجھے بار بار قطرہ آتا ہے اس کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی نسکہ ہو تو تجویز کر دیں جسے کہ میں استعمال کرلوں اور اس کو استعمال کرنے کے بعد اپنی اس پریشانی سے نجات پالوں اللہ آپ کو سلامت رکھے اور میں بہت زیادہ آپ کو دعائیں دوں گا یہ انہوں نے لکھ کر کے بھیجا تو دیکھئے گا جتنے مسلمان بھائی ہیں سب کو پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے جیسے یہ نماز پڑھتے ہیں ہم سب بھی پانچ وقت کی نماز پڑھیں ٹھیک ہے اور ہمارے دلوں میں بھی نماز کا جذبہ اللہ پاک عطا فرمائے تو دیکھئے گا اگر آپ کو قطرے کی پریشانی ہے تو یہاں پر کچھ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا بتا رہا ہوں آپ اسے ایک بار استعمال کریے گا انشاءاللہ پھر آپ کو قطرہ نہیں آئے گا اور یہ آپ کا وضوح جو بار بار جا رہا ہے وضوح بھی آپ کا نہیں ٹوٹے گا تو دیکھئے کرنا کیا ہوگا میں اس کا یہاں پر آپ کے لئے لکھ کر کے رکھا ہوں سب سے پہلے آپ کو اجوائن مدبر لے لینا ہوگا پچاس گرام اس کے بعد میں کچھلا مدبر یہ آپ لے لیجئے گا پچاس گرام پھر اس کے بعد میں آپ کو لوم مدبر لینا ہے یہ بیس گرام پھر اس کے بعد ناریل پرانا یہ آپ کو لینا ہے بیس گرام الائچی دانا یہ آپ کو لینا ہے دس گرام زافران خالص یہ آپ کو لینا ہے ایک گرام یہ آپ کا نسخہ ہو گیا اب اس کے جو بنانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام اجزاء کو وہ اچھی طریقے سے کوٹ پیس کر کے باریک صفوب بنا لیں وہ صفوب جب آپ کا تیار ہو جائے تو اس کے بعد میں دو دو گرام صبح شام اس کو استعمال کرنا ہے سمجھ رہے ہیں دودھ کے ساتھ میں صبح شام دو ٹائم اس کو استعمال کریے گا اللہ کے فضل و کرم سے یہ مرض آپ کا پھر لکھ جل سے ختم ہو جائے گا آپ پھر اچھے سے نماز پڑھ پائیں گے آپ کا حضور جلدی نہیں ٹوٹے گا اور آپ کو خطرے کی بیماری انشاءاللہ نہیں رہے گی اللہ پاک آپ کو شفاتہ فرمائے پھر بھی اگر آپ اس کو نہیں بنا سکتے ہیں تو بنا بنایا یہ صفوب آپ ہمارے پاس سے بھی مانگوا سکتے ہیں میں نے اپنا کونٹیکٹ نمبر بہت ساری ویڈیو کے اندر دے رکھا ہے السلام علیکم ورحمت ورحمت